موسیقی موسیقی اسلام علیکم کسے ہیں آپ دیکھئے ایڈوٹائزنگ اور پرموشن سبجیک کے بارے میں ہم پڑھتو رہے ہیں لیکن یہ بات آپ کیلئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیا کا کوئی پروفیشن یا کوئی علم ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر اگر محنت اور جس کو توجہ سے نہ پڑھا جائے یا سمجھا جائے تو اس سے خاطرخواہ اور مصبت نتائج حاصل ہو سکے اور یہ بڑی پرانی کہاوت ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو آپ سے کبھی کوئی نہیں چورا سکتا ایڈوٹائزنگ کے شعبے میں بھی وہی قوانین آپ کو استعمال کرنے ہوں گے یا آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے یا ملحوظ خاطر رکھنے ہوں گے جو آپ کو روزمرہ زندگی میں رکھنے ہوتے ہیں یعنی اخلاقی بلندی اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے پروفیشن کو استعمال کرنا ہے کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے قواعد اور زوابط نہ بنے ہو کو مد نظر بورہ کنید جسل وبرکاتہ مجھے تک کیونکہ جسی طرح ہوں بھی مجھے ایسی کی شیئی ایسی طرح مجھے ایسی شیئی آپشان مجھے ایسی جسی ایسی 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 آپشار ایسی جسی نیجی جسی گراتی دیوی پیوکٹی اور کمیل کیمپین اور آپ شہر کا امپرتنس کا امپرتنس کا امپرتنس کا امپردی عقل کرنا چاہتے ہیں یا محصلی یا مسئلہ یا پیوکٹی اور شہر کا امپردی امپردی اپنی اپنی امپنی امپردی امپردی جنگوی اور اس طرح یا آگاہ کیا۔ اس جب آخری لیکچر میں میں امپردی دے رہا تھا اور وہ ایمفیسس تھا پروڈکٹ لائف سائیکل پر جس کی میں نے آپ کو ایمپورٹن سے بھی آگاہ کیا تھا اس لیے کہ ہر پروڈکٹ کی ایک مقررہ زندگی ہوتی ہے لائف ہوتی ہے اس کے بعد یا تو وہ پروڈکٹ آؤٹڈیٹڈ ہو جاتی ہے یا ویسے ہی اکتاہت کی وجہ سے یا اس پروڈکٹ میں کوئی جدت نہ ہونے کی وجہ سے کلائنٹس کنسیومر کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے اور وہ اسی سے ملتی جلتی دوسری برینڈ کی پروڈکٹ کو بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کو ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی as a client of the manufacturer or the institution if you are an advertising agent or if you are an advertising consultant that they should use and they should adopt such measures so that that decline in the use of product both in matters of usage and in matters of share and of course the resultant normal effect is the reduction in your profits because sales volume will get affected so یہ تمام عوامل کو کیسے counter کرنا ہے یہ آپ تب ہی جان سکتے ہیں جب آپ کو تمام ان چیزوں کے بارے میں علم ہو اب یہ product life cycle کا مقصد کیا ہوتا ہے اور product life cycle کے فائدے کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ product life cycle جو ہے اس میں اگر میں آپ کو یہ بتایا تھا جیسے میں نے آپ کو کہ product کی life limited ہوتی ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ product sales process جو ہوتا ہے وہ different stages سے گزرتا ہے جو ہم نے آپ کو explain کیا اور تیسری یہ ہوتی ہے کہ جو profits ہوتے ہیں نا وہ مختلف stages of product life cycle میں vary کرتے رہتے ہیں کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں اس میں مختلف مثالیں بھی میں نے آپ کو دی دوبارہ آپ کو یاد کراتا ہوں جس طرح computer ہے یہ ایک ایسی مثال ہے جو آپ کبھی بھولی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ over a period of time computer کس طرح progress کی ہے computer نے اور اس میں کس طرح updation آئی ہے اور پھر مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی computer ہے مختلف brand سے یا brandless بھی market ہو رہا ہے تو اس میں کس طرح سے اس میں features additional دے کر capacity بڑھا کر storage capacity بڑھا کر monitor کی various shapes دے کر اور مختلف انداز سے اس میں مختلف چیزیں آپ کو provide کر کے آپ کو lure کیا جاتا ہے اور وہ product life cycle کو لمبا کیا جاتا ہے تو یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ product life cycle کو بہت importance دینی ہے اپنے ذہن میں آپ نے یہ determine کرنا کہ وہ product life cycle ہے کیا یہ بنیادی طور پر depend کرے گا دو بنیادی factors ایک تو competition یعنی market میں اس زمن میں کیا کیا آیا ہے اور دوسرا جو اس زمن میں important factor ہے وہ ہے کہ آپ کی market میں جو market share ہے اس کی کیا situation ان دو بنیادوں پر آپ اپنا کیونکہ اگر آپ کا share ڈوینڈل ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کے profits بھی کم ہو رہے ہوں تو یہ دو عوامل ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب advertising کے لیے جب بھی آپ کسی چیز کا خیال رکھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ تین avenues کا خیال رکھتے ہیں یعنی مٹ میں competition کیا ہے market کا جو segment ہے جہاں آپ نے یہ message جس کے ثرو پہنچانا ہے وہ source کون سا ہے یعنی media کون سا ہے اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں عوامل کے بعد آپ کا market میں response کیا ہے یہ تین factors ہیں جب آپ مدرزہ رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک اچھی advertising campaign کیوں نہ بنا سکیں اس میں ایک بات اور بھی بتانے بڑی ضروری ہے بلکہ آپ سے بھی advertising campaign بنوائیں گے تاکہ آپ کو عملی طور پر بھی اندازہ ہو جائے لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے جب آپ ان lectures کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا revise کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور ایک مرتبہ پھر بھی کہوں گا کہ آپ مختلف mediums میں جو آج کل advertising ہو رہی ہے اس کو ضرور مد دینے رہے دیکھئے اب information explosion کا دور ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ سے push ہر segment میں ہر ملک کے مطابق ہر market کے مطابق آپ کو channels آ رہے ہیں آپ ان پہ مختلف قسم کی publicity یا advertising campaigns دیکھ سکتے ہیں ان campaigns میں آپ کو بہت آرام سے cultural difference نظر آئے گا مختلف مالک کی advertisement میں knowledge حاصل ہوگا کہ advertising کا کیا طریقہ اختیار کی جاتا ہے کس market کے لیے اور various classifications نظر آئیں گی کہ کس طرح vary کرتی ہے publicity from product to product service to service مثال دیتا ہوں خانے پینے کی product ہے اس کی advertisement اور قسم کی ہوگی sports events ہیں اس کی اور طرح کی ہوگی اس کے بعد آپ آئیں news کی طرف important news اس میں اور طرح کی ہوگی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عوامل کو مدنظہ رکھنا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آج کے دور میں مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے مختلف انداز میں advertisement کی جا رہی ہے جب آپ ان کا مشاہدہ کرتے رہیں گے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ بھی مشاہدے کی بات ہے مشاہدہ انسان کے لیے دیتا ہوں billboards کو دیکھ لیجی billboards کہتے ہیں یہ بڑے بڑے board لگے ہوتے آپ نے دیکھ ہوں گے پرانے زمانے میں تین کی چادر اس کے اوپر paint کر اور board بنائے جاتے تھے اب latest technology کی boards آگئے ہیں جو آنکھوں کو دیکھنے بھی خوبصورت لگتے ہیں size بھی بڑے اس لیے میں آپ کو پھر دہراتا ہوں کہ مشاہدہ یعنی observation when you are going on a road I don't want you to be involved in a situation where you go on watching this stand somewhere carefully analyze different boards کہ کس طرح سے وہ boards install ہوئے ہیں ان میں کون سی technology استعمال کی گئی ہے اور ان کے کیا فیچرز ہیں ابھی ایک نئی چیز جو board میں آئی ہے وہ ہے projection boards یعنی ایک ایسے ہی لگتا ہے جیسے screen کے اوپر جس طرح آپ TV screen دیکھتے ہیں اس طرح بہت بڑا huge giant screen لگا ہوتا ہے markets میں جس کے اوپر وقت مختلف اشتہارات چلتے رہتے ہیں تو اپنے مشاہدے میں یہ سارے avenues کو رکھیں product کی marketing کیلئے آپ پرسنل marketing کیلئے کیسے پروچ کیا جاتا ہے کئی shops کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ companies نے اپنے چھوٹے stalls لگائے ہوتے ہیں اس کو direct selling بھی کرتے ہیں کہتے ہیں یعنی وہ آپ کو product کے بارے میں وہیں تو آپ کے سامنے کافی بنا رہی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا آسان ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مشاہدے کی ہیں اور پھر حادث سے بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی product کی کا اشتہار ٹی وی پہ چلا ہے یا چینل پر چلا ہے تو اس کا بازار میں فلا اشتہار کا بازار میں کیا رسپونس تھا کیا اس کا آپ کے اوپر اثر ہوا تو یہ جب آپ تمام ان سوالات کے جواب دیں گے تو آپ کو خود سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایڈویٹائزنگ کے لیے کون سے کمپوننٹس کون سی چیزیں ضروری ہیں ہم لائف سائیکل کو دوبارہ ذرا سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کے آگے چلتے ہیں تاکہ آپ پتہ لگے کہ پروڈک لائف سائیکل میں اور کون سے عوامل ضروری ہیں تو تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی پروڈک لائف سائیکل اس کا لیمیٹیڈ لائف سائیکل ہوتا ہے دوسرا جو پروڈک سیلز ہوتی ہے پاسس تھرو ویریس سٹیجز اور تیسرا پروڈک جو ہوتے ہیں یہ بڑھتے گھرتے رہتے ہیں اس میں پروڈک گھرتے بڑھتے رہتے اس میں نیکسٹ جو پوائنٹ ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں پروڈک ریکوائر ڈفرنٹ مارکٹنگ مینیفیکچرنگ فائنینشل اور پرچیز سٹریجیز ان ایچ لائف سائیکل سٹیج یہ پوائنٹ میں نے آپ کو اسپلین بھی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مختلف پروڈک لائف سائیکل کی سٹیجز ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات ایسے مارکٹنگ ٹکنیکز استعمال کرنی ہوتی ہیں مینیفیکچرنگ میں چینجز کرنی پڑتی ہیں اس میں فائنینشل سپورٹ پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اور پرچیز سٹریجیز بنانی پڑتی ہیں یعنی آپ کیسے طریقے سے پروڈک کو مارکٹ میں دیں گے کیسے طریقے سے پروڈک کو مارکٹ میں دیں گے تاکہ وہ ہر سائیکل جو ہے پروڈک لائف کا ہر سٹیج جو ہے جیسے میں نے آپ کو چار سٹیج میں بتائی تھی اس میں آپ کی پروڈک کا جو امپیکٹ ہے وہ ہرٹ نہ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ کو بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے جو میں نے آپ پہلے بھی بتائی ہے اور دہراؤں گا اس لیے کہ یہ بہت ضروری عوامل ہے اور وہ ہے جو بھی سٹیج پروڈک لائف سائیکل کی ہوتی ہے جو بھی سٹیج اس گروت سٹیج پہ اور ہوتا ہے اور ڈیکلائن پر تو بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا تو یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنے والے ہیں مارکٹنگ ٹونز میں جب آپ پروڈک لائف سائیکل کو دسکس کرتے ہیں کیونکہ پروڈک کی لائف سائیکل یا میسج کا بنیادی طور پر چیز ایک ہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈک اپنے میسج کو کس طرح ایفیکٹیولی ایڈوٹائز کر سکتے ہیں اس کی لائف سسٹین کر سکتے ہیں اس کا مارکٹ شیئر مینٹین کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے پروفیٹیبلیٹی کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں یعنی آپ پروفیٹیبل رہ سکتے ہیں یہ بڑی ضروری چیز کیونکہ ultimate دارمدار ہر آپ کی کوشش کا آپ کی سیلز پر ہے it is directed towards سیلز and when you achieve a سیلز volume then naturally its result and reflection is on your profits and thereby your net profits مارکٹنگ ٹولز میں product life سائیکل میں میں نے آپ کو چارٹ میں explain کیا کراتا ہوں تاکہ ہم ان کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے discuss کر سکیں سب سے پہلے introduction پھر growth پھر maturity اور finally اس product decline یہ life cycle کے حصے introduction میں تو بڑی سیزی سی بات ہے آپ نے product خیال یا کوئی چیز introduce کرنی ہے growth میں اس کو promote کرنا ہے تاکہ اس کی market میں requirement بڑھے اور maturity میں آپ نے ایک جو اپنی target market share مقرر کیا ہوا تھا اس کی طرف response دیکھنا ہے کہ آپ کی growth کیسے ہے جو آپ نے envisage کی کیا وہ achieve ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور finally آپ نے پونٹ maturity کا حاصل تر لیا تو پھر یہ insure کرنا ہے کہ decline involved اس میں نہ ہو اس کو کیسے maintain اور sustain کرنا ہے اس کے لیے کون سے ایسے مناسب اوقات مواقع پر ایسے کون سے آپ نے actions یا steps لینے ہیں جس سے کہ وہ decline جو ہے وہ رکھ سکے یا قطیل ہو یا decline کو آپ totally eliminate کر کے اپنی growth کو maintain کر سکیں marketing tool کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ کسی بھی product کو launch کرنے سے پہلے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ معلوم ہو کہ جس market میں یا جس target audience کو آپ market کرنے کوشش کر رہے ہیں کیا آپ نے تمام عوامل اور تمام قوائف اور تمام حالات اور واقعات کو notice کر لیا ہے اس سے کیا مراد ہے چھوٹی سی مثال دیتا 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 دوبارہ package milk کی بات کر رہے تھے let us say کہ market میں چھے brands موجود ہیں اور آپ نے یہ خود profitable بھی رہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ تمام عوامل پہ آئیں اس میں آپ نے جو study کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ product کے بارے میں market میں کیا analysis کس قسم کا تجزیہ ہو اس کو انگریزی میں swot analysis کہتے ہیں یعنی product related strength weaknesses جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے details تا کہ آپ اس کے مطابق اپنی strategy اپری product کو maneuver manipulate یا mold کر سکے یوں کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کے اس product کو جب آپ market میں دیں گے تو آپ کون سے ایسی چیزے کھانے کے ذریعے آپ دوسروں سے مختلف ہوں اور تاکہ آپ کو ایک مناسب share market میں مل سکیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ strength اور weaknesses کو مدنظر رکھتے ہیں یعنی جاننے کوش کرتے ہیں کہ brands کی strength کیا ہے اور ان کی weakness کیا ہے اور دوسری آپ کو opportunity threats کیا ہو سکتی ہیں یعنی سوارٹ کا مطلب ہے strength weaknesses and opportunity threats یعنی جب آپ کو پہلے دو چیزوں کا جواب مل گیا تو پھر آپ کو opportunity میں کون سی ایسی پریشانیاں ہیں یا مشکلات ہیں جس کا آپ سامنا کرنا پڑے میں threat کو دھمکی نہیں سمجھوں گا threat کو سمجھوں گا آپ کے لیے کون سی مشکلات ہیں جس کا آپ کو سامنا ہوگا اس میں determine کرنے کے لیے ہمیں دو بنیادی definitions دو بنیادی points کو study کرنا ہوگا پہلے SWOT analysis میں آپ کو کون سے ایسے factors ہیں جو disturb کریں پہلے دیکھتے ہم کون سے factor ہے تو پہلا factor جو ہے وہ macro ہے یعنی macro factors کون سے ہیں جو affect کریں گے in determining the product launch in the market number one is macro factor social legal economic political and technology یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ market کی social structure میں آپ کی جو product ہے اس کا کیا مقام ہوگا آپ کوئی product introduce کریں تو اس کی advertising کرنے میں یا اس product کو لانے میں آپ نے کوئی legal problem تو نہیں create کر رہے ہے آپ کوئی legal infringement تو نہیں کر رہے قانون کی پھر اس کی basic economics کیا ہے جو product آپ launch کر رہے ہیں پھر اس کا کوئی سیاسی بھی اثر ہے کئی messages ایسے ہوں گے کئی product ایسے کیا اس کا political بھی اس territory میں کوئی اثر ہے کوئی اس کا detrimental effect ہے factor ہے کہ وہ اس کو exist کریں گی اور finally technology یعنی آپ جو product market میں لانے کوشش کر رہے ہیں اس کا ایک factor technology بھی ہے آپ کو analysis کریں کہ technology کیا آپ کی product modern technology کو match کرتی ہے یا up to date ہے اس technology کے ذریعے بھی آپ اپنی product کو effectively market کر سکتے ہیں اور یہ analysis بھی technology کے بارے میں دوسروں کی product میں کیا technology استعمال ہوئی ہے جو اس میں آج کے مطابق نئی نہیں ہے اور اگر آپ وہ adopt کریں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اب اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ package milk خریدتے ہیں آج سے پہلے package milk جو آپ کے ساتھ دوسری product سے related لوگ involved ہیں آپ کی company میں share holders ہیں اور آپ کی company کے major clients ہیں وہ بھی stakeholder ہوتے ہیں ان کا کیا mindset ہے یہ ہوتے ہیں micro factors جو SWOT analysis میں useful role play کر سکتے ہیں جب ہم یہ analysis کرتے ہیں تو پہلے جو میں نے آپ کو بتائے وہ تھے external basically اب ہم study کریں کہ internal environment analysis کیسے ہوتے internal environment analysis میں آپ کو کیا determine کرنا پڑتا ہے بہت آسان بات ہے آپ strength and weakness یا weaknesses profile بنانا پڑتا ہے یعنی آپ کی product کی strengths کیا ہیں اور weakness کیا ہیں یہ اتنی تفصیل basically آپ کو اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ advertising کرنے سے پہلے اگر آپ ان تمام عوامل کو بروے کار لائیں گے یا مدنظر رکھیں گے تو پھر آپ کو market میں نہیں ہوگی کتنا بھی strong competition کیونکہ کیونکہ آپ نے ان پوائنٹ کو پہلے سے کیا ہوگا strength weaknesses profile جو ہے اس کا تعلق ہے نا جی direct تعلق وہ functional areas سے ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں اس کی list ہم نے سلائیڈ پر آپ دی ہے اس کو دیکھیں تو آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ strength اور weaknesses کا profile کیسے بن سکتا یعنی marketing finance manufacturing purchase research and development information technology human resource leadership image یہ تمام وہ عوامل ہیں جو اگر آپ کے favor میں ہوں گے یا آپ favor میں کر سکیں گے تو آپ ایک اچھی product market میں launch کریں گے جس کے لیے اچھی campaign آپ determine کر سکیں گے ان analysis کی بنیاد پر اگر آپ کے employees آپ سے مطمئن ہیں آپ کے competition کا علم ہے آپ کی marketing strategy ٹھیک ہے آپ کی purchase correct ہے یعنی آپ نے مہنگی raw material مہنگا نہیں خریدا ہے آپ نے product کے بارے میں مناسب research اور development کی ہے جس کے نتیجے میں آپ نے product میں minor اور fine tuning کی ہے تاکہ جب market میں آپ product دیں تو آپ اس دوسری product جو market میں موجود ہیں ان سے آپ صحیح مقابلہ کر سکیں ان سے اپنا share طریقے صحیح طریقے سے grab کر سکیں پھر آپ کے پاس کون سی team ہے آپ کی جو team ہے وہ efficient ہے آپ کی جو team ہے وہ capable ہے آپ کی جو team ہے وہ suitably qualified ہے اور آپ کی جو team ہے وہ willing worker ہے اور پھر اس team کو monitor کرنے کے لیے آپ کیسی leadership یعنی آپ کے جو superior ہیں وہ کیسی leadership provide کر رہے ہیں اور اس ساروں کی بنیاد پر آپ کا image کیا ہے یعنی brand image یا product image ایک بہت بڑا factor ہے آپ کی strength کے لیے market میں product launch کرنے کے لیے اور یا دوسرے الفاظ میں analysis کے لیے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر آپ نے ان تمام عوامل کو مدرزہ رکھا تو eventually you will be able to have a good image and good image always pays to promote your product in a better way in a positive way in a likable way جب ہم نے ان تمام عوامل کو analyze کیا study کیا مد نظر رکھا تو ایک بات کا اور بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز تب تک فائدہ یا desired results نہیں دے سکتی جب تک کہ ایک مناسب اس کے لئے plan یا منصوبہ نہ بنایا ہو ہر چیز کو ایک منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے so much so کہ آپ چھوٹا ہو اور منزل مقصود پر وقت پہ 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 جائے یہ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے آپ دی اور یہ سی مثال کو اگر آپ translate کریں یا transform کریں marketing plan میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی منزل مقصود ہے target audience اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے what is the need اور marketing plan کیسے help کرتا ہے تاکہ آپ product کو اچھے طریقے سے market کر سکیں اور آپ کی ایک اچھی advertising strategy بنیں اس کے لئے جو marketing plan ہے what does سب سے پہلے تین عوامل جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے وہ ہی دھوراتا ہوں کہ دیکھئے آپ کو سب سے پہلے یہ دریافت کرنا ہے کہ آپ جس market میں جا رہے ہیں اس میں کون کون سی product ہیں ان میں کیا کون آپ کمپیٹیشن ہے اور کون سی چیزیں ہیں اور کون سی ایسی چیز create کرنی ہے تا کہ آپ کی product کی likability بڑھے acceptability بڑھے اور پھر اس کے لیے آپ نے کون سا میڈیا اختیار کرنا ہے اور پھر ان سارے عوامل کے نتیجے میں آپ کو کیا required یا desired objectives achieve ہوئے یا نہیں اسی طریقے سے marketing plan جو ہوتا ہے وہ ان ڈوئن فالنگ تنگ دیکھیں دیکھیں ایک پروائیڈ اسیسمنٹ آف کرنٹ سیچویشن این پوزیشن میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا کہ مارکٹ میں کیا کرنٹ سیچویشن اور پوزیشن ہے اور آپ نے اس کے لیے کون سے عوامل ذہن میں رکھنے ہیں کون سے اقدامات بروے کارلانے پھر فوکس ایفرڈز این آئیڈنٹیفائیڈ ڈائریکشن جب آپ کو وہ حالات واقعات پتہ لگ گئے تو پھر آپ نے ایک فوکس طریقے سے ایسے ڈائریکشن استعمال کرنی ہے تاکہ ان اس انفرمیشن کی روشنی میں آپ نے پالیسی بنانی ہے وہ پلین بنانا ہے تاکہ ان عوامل کو آپ کاؤنٹر کر سکے ثرد جو آپ کے کنسرن سٹاف ہے مارکٹ میں اس کو آپ نے کلیر کٹ ٹارگٹ دینی ہے کہ وہ کس طرح سے جب آپ نے پرادکٹ بنا لی مارکٹ کر دی تو کس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں مارکٹنگ ٹارگٹ سیلز ٹارگٹ یا پرفارمنس ٹارگٹ اس کے بعد ایڈنٹیفائی ویز ٹو اچیو ٹارگٹ ان کو آپ نے ایسے طریقوں سے آگاہ کرنا ہے جس سے وہ ٹارگٹ حاصل کر سکیں یا وہ ٹارگٹ اچیو کر سکیں سب کچھ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع کی ضرورت ہوگی سو یعنی بجٹ یعنی آپ نے اپنے ٹیم کو کون سے ایسے رسورس پروائید کرنے جس سے وہ ٹارگٹ سچیو ہو سکیں ٹرانسپورٹ ہوگی اور کوئی مختلف عوامل ہوں گے اور انساروں کی جو بنیاد ہے وہ بیس ہوگی ایک بجٹ الوکیشن اور فائنلی direct all towards common objectives تمام آپ کی جو ٹیم ہے جو مارکٹنگ ٹیم ہے اس کا objective جو ہے وہ common ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی product کی sale بڑھے آپ کی product کی acceptance بڑھے اور desired objectives achieve ہوں اور ان سے آپ کا sales volume بڑھے جس سے eventually آپ profit بڑھے یہ تمام عوامل یہ آپ کے marketing plan کا حصہ ہوں جب یہ آپ marketing plan بنائیں گے تو انہی کی بنیاد پر آپ advertising campaign بھی determine بنائیں گے کیونکہ اس نے backup support launch support follow up support یہ سب قسم کی support advertising نے provide کرنی ہے وہ چاہیے کسی شکل کی ہو کسی medium کے through ہو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جب صحیح marketing plan بن جائے گا اور وہ in place ہو گا اس کے تمام components proper ہوں گے تو ہی آپ کی campaign بھی desired result دے سکے گی marketing plan کی جب بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ marketing plan structure کیا ہوتا آخر marketing plan ہے کیا یہ تو بنیاد تھی نا market plan آپ کو کیسے help کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ market plan کا structure کیا ہے یہ بڑا important ہے آپ جب marketing plan بنائیں تو checklist 1 2 3 4 آپ نے کیا چیزیں مدنظر رکھنی ہے آپ نے کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا marketing plan بنیں سب سے پہلے جو چیز غور طلب ہے وہ ہے آج کے دور میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے جب آپ نے ایک marketing plan بنانا ہے ایز ایز ایڈویٹائزنگ consultant آپ نے ایک company کو دینا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک executive summary ہونی چاہیے جس میں brief points of your marketing plan are highlighted اب اس executive summary میں ہوتا کیا ہے ہونی چاہیے current situation کیا ہے market میں کیا situation ہے پھر performance review کیا ہے یعنی existing product اگر existing product ہے وہ کیسے perform کر رہی ہے یا service ہے وہ کیسے perform کر رہی ہے اور اگر نئی product ہے تو مارکٹ میں competition کیا موجود ہے تو performance survey ایک performance review دینا چاہیے بنیادی طور پہ performance review existing product existing services کے سے زیادہ متعلق ہے اس کے بعد اس تمام exercise میں کی issues کیا ہیں کون سے ایسی کی points ہیں جو worth considering ہے جن کو highlight کرنا پڑے گا تاکہ ان کو redress یا address کیا جا سکتے پھر آپ کے marketing objectives مارکٹنگ objectives میں product کی sales کم ہو رہی ہے اس کو بڑھانا ہے product نہیں ہے اس کو launch کرنا ہے یا product کی market میں resistance ہے اس کو دور کرنا ہے یعنی acceptability بڑھانی اور اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کون سی marketing strategy تجویز کرتے ہیں so what is your component of a marketing plan the end result of the conclusion is that based on these things what is your marketing strategy the word in this slide the first point was executive summary the reason of that word being used was it is a very competitive word and time is very short and action time is very little you have to take very very swift action so nobody has to has the time to read very detailed summaries so when we called an executive summary based on your plan which may be as thick as possible as long or as lengthy or as detailed but there should be an executive summary enabling your executive to determine what to do in the light of the points which I have explained I will just revise them briefly summary executive summary should contain current situation scenario performance review if it is regarding the existing product or services key issues marketing objectives what are your marketing objectives and finally on the basis of this what marketing strategy you have decided marketing strategy will have various parts various components of which will be at besides formatting or arranging a marketing team you have also to arrange an advertising strategy so as to back up your product when launched or present in the market keeping mind the marketing plan we have few important components of the marketing plan so when you make marketing action plan بنائیں جب آپ نے determine کر لیا strategy بنالی پھر ایک marketing action plan بنے گا نا کیونکہ اس کو آپ نے in practical shape لانا ہے تو اس کے لیے marketing action plan کے لیے کیا کریں یہ پوائنٹ ہیں جو آپ نوٹ کریں نمبر ون target market determine کریں گے کون سی market ہے جس کو آپ نوٹ کیسے آپ پکس کریں گے کس طرح پرموٹ کریں گے کس طرح پرجیکٹ کریں گے کیسے کوریلیٹ کریں گے responsibility of action اس تمام marketing action plan میں responsibility کس کی ہے کون یہ عمل درامت کرے گا اس کی اوپر کب ایسا action اگر کہیں ضرورت پڑتا ہے تو کب اس action کی ضرورت ہوگی اور کہاں ہوگا وہ market میں ہوگا manufacturing پہ ہوگا یا کسی medium source پہ ہوگا یا جو source آپ use کر رہے اس میں ہوگا how much budget for each action resources کی allocation کی بات ہے نا کتنا budget آپ allocate کریں گے یہ بات بڑی ضروری ہے projected profit and loss statement آپ کے خیال کے مطابق اس تمام exercise سے اس company کو جس کے لیے آپ marketing action plan بنا رہے ہیں یا marketing plan تجویز کر رہے ہیں اس میں projected کیا ہوگا اور اس کی statement بنی ہونی چاہیے تاکہ P&N statement سے دو executives ہیں وہ اندازہ لگا سکے کہ where do they stand after all all this effort is to grab the share in the market and eventually earn money or make profit and then controls ایک بہت اچھی چھوٹی سی philosophy ہے administration کے بارے میں آپ نے administration station کا subject تھوڑا بہت دیکھا ہو study کیا ہو کہ کسی بھی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی اور وہ یہاں میں نے define بھی کی ہیں لیکن آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیں یہ بہت اچھے points ہیں سب سے پہلے think tank یعنی plan کیا plan number two think tank اس کے بعد implementation یعنی action number three watch dog کہ ان دونوں avenues کو جب آپ نے عمل میں لے آئے action کر لیا تو کیا وہ control properly ہو رہے ہیں یعنی آپ کو جو آپ نے market میں strategy بنائی اس کے مطابق جو action دیے تو کیا وہ properly control ہو رہے ہیں اس کو oversee کرنے کے اور fourth is the troubleshooter جو اس slide پر آخری point آپ کو رذر آئے گا contingency plan یعنی اگر اس میں کوئی دشواری ہے آپ نے identify تو اس کو کس طرح آپ درست کریں یہ چار hall marks ہیں جو آپ ضرور ذہن میں رکھیں جو ان سب points کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی professional administration کے content چاہے وہ marketing ہو advertising ہو public relation ہو یہ تمام چیزیں اس میں important ہیں تو اس کو دور آتے ہیں کہ marketing action plan management target market mixing of market variables responsibility of action when and where the action will be how much budget for each action projected profit and loss statement controls and contingency plan یہ ہیں hallmarks آپ کے marketing action plan کے جو غور طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے market demand کا ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ کوئی بھی marketing plan بناتے ہیں سب سے پہلے آپ marketing demand کو work out کر اب marketing demand جو ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے qualitative اور ایک ہے quantitative یعنی آپ نے جب market demand کو assess کرنا ہے یا estimate کرنا ہے تو اس کے لیے دو قسم کے آپ کو survey کرنے پڑیں گے ایک qualitative جو جس کے components ہیں یعنی buying intention survey sales force opinion panel of experts useful for estimating demand for a new product very simple product بزار میں quality conscious کتنے لوگ ہیں اور ان product کا بزار میں کیا position ہے qualitative کیا ہے qualitative اس کی reference کیا ہے آپ کی information کے لیے کہ لوگوں کی buying intention کو آپ survey کریں گے آپ sales force کی option opinion کو آپ دے نظر رکھیں گے کہ ان کے بارے مارکٹ میں کیا opinion ہے اور پھر یہ ہے کہ panel of experts جو ہیں وقت ا اور economics کیا ہے یعنی مارکٹ میں اس product کا sales volume کیا ہے کتنا size ہے کتنی sales ہوتی ہیں sales trend کیا ہے کیا sales trend rise پر ہے static ہے downward ہے کیا ہے اور finally اس کی economics کیا ہے کہ اگر آپ product market میں کریں تو آپ کی اپنی economics کیا آپ کو اس میں profit ہوگا no company in the world in the long run or wants to have products which bring them loss یہ تو cardinal factor ہے نا آپ کو بھی پتا ہوگا اس لیے qualitative اور quantitative دونوں قسم کے سروے marketing plan کیلئے ضروری ہوتے اور quantitative جو ہے وہ determine کرتا ہے market size اور اور آپ کی economics کو دونوں چیزوں کو آپ نے side by side رکھ کے اپنے فیصلے کرنے ہیں اب role of function ہم بات کرتے رہے نا marketing کی تو advertising کا کیا role اور function ہوتا یہ بہت important چیز ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں سب سے پہلے advertising کے ذریعے you acquire enhanced volumes volumes یعنی آپ volume of sales بڑھتے ہیں اور product اور services کا volume جو ہے وہ بڑھتا ہے ایک تو یہ achieve ہوتا ہے رول ہے اس کا دوسرا جو کچھ آپ offer کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں awareness آتی ہے یعنی آپ اطلاعی پہنچاتے ہیں نا اپنے target audience کو تیسرا آپ ایک قسم کی opinion دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو آپ کی product کے بارے میں دوسری product سے ہٹھا کر آپ induce کرتے ہیں مجبور کرتے ہیں convince کرتے ہیں کہ وہ اس طرف آئیں next آپ marketers retailers retailers etc etc you also motivate them and impress them and then you change the perception آپ product کے بارے میں perception اپنے حق میں change کر دیتے ہیں یہ advertising کا ایک role ہے اور جب آپ مقصد کیا ہوتا ہے تو اس product کے بارے میں آپ نے reassurance دی so role اور function of advertising کیا ہے number one acquires enhanced marketing volume sales product ہوں یا service ہوں دوسرا awareness about your offerings to the target audience تیسرا آپ induce کرتے ہیں لوگوں کو آپ کی product کو try کرنے کے لئے یعنی induce trial of a new product and service next next آپ motivate اور impress کرتے ہیں trade channels کو تاکہ وہ آپ کی product کے طرف مائل ہوں اور finally آپ perception change کرتے ہیں اور you create reassurance یعنی کرنے کے لئے یا اس کو update کر کے inform کرنے اسی کا ایک اور حصہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کچھ چیزیں بتائیں اس میں ایک اور بھی ہے انفلینس سٹاف یعنی آپ جب اپنی product کے بارے میں advertise کرتے ہیں لوگوں کو پیاتے ہیں آپ اپنا سٹاف influence ہوتا ہے اگر وہ products اچھی ہوتی ہیں اور جب وہ influence ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا آپ کی target audience ہے اس کے بعد it's support sales promotional sponsorship and public relation activity یہ بھی ایک advertising کا activities میں help کرتی ہے اور at times public relations میں بھی role play کرتی ہے and then it makes announcements in public interest یہ تو آپ کو معلومی ہوگا public service messages جو ہوتے ہیں ایسے messages ایسی announcements جو public کیلئے بہتر ہوتی ہیں وہ بھی کی جاتی تو آج ہم نے آپ کو مختلف marketing mix trends factors ان factors میں کیا کیا مختلف marketing plans implement ہو سکتے ہیں devise ہو سکتے ہیں design ہو سکتے ہیں اور پھر finally اس marketing action plan کے لیے کیا ضروری جزو ہیں اور پھر role and function of advertising agency in these promotions ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا I hope you will revise them all اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اپنے اردگد نگاہ ضرور دوڑائیے کیونکہ ان lectures کے ساتھ جب آپ اپنے آس پاس happenings کو study کریں گے تو ان lectures میں بتائے گئے قواہ پوائنٹس یا جو بھی اٹھائے گئے مسئلے ہیں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی i hope you would have understood and you will advise them you will note them down and have a good time thank you very much allah hafiz